اسلام علیکم پیارے بچوں سبق نمبر چودہ حکومت اور شہریوں کا کردار جی پیارے بچوں ہم اپنی زندگی میں مختلف کام خود کرتے ہیں لیکن بہت سے کاموں کو کرنے کے لیے اور اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مثلا کسان ہمارے لیے غلہ اگاتا ہے درزی ہمارے کپڑے سیتا ہے لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو چند افراد مل کر سر انجام نہیں دے سکتے کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے زیادہ قوت اور زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم ان کاموں کو کیسے سر انجام دیتے ہیں ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آئیے پاتے ہیں اس سوال کا جواب لیکن اس سے پہلے کھولیں اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 121 پر اور تصویر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرے انسان اپنے ضروریات کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے اور ایک دوسرے کی بہتری اور ترقی کے لیے مل کر کام کرتا ہے انسانوں کے اس طرح مل جل کر رہنے سے معاشرہ بن جاتا ہے ہم اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں مثلا کسان غلہ اگاتا ہے اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے کارامت افراد جو شخص اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتا ہے وہ معاشرے کا ایک کارامت فرد کہلاتا ہے معاشرے کا ایک اچھا فرد ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں امانداری سے کام لیں عدل و انصاف پر عمل پیرا ہوں کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کریں اپنی رائے کا اظہار مناسب موقع پر کریں اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کی عزت کریں ایسا رویہ اپنائیں جس سے معاشرے میں انتشار نہ پھیلیں یقیناً آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہوں گی حکومت کا کردار معاشرے میں لوگوں کی ترقی اور بھلائی کے لیے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں معاشرے کے افراد اپنے طور پر نہیں کر سکتے ان کاموں کو پایہ تک میل تک پہنچانے کے لیے لوگ حکومت بناتے ہیں حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں درد زیل ہیں تعلیم کی سہولیات مہیا کرنا اور اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے سکول کالج اور یونیورسٹیاں بناتی ہے صحت کی سہولیات مہیا کرنا اور یہ وہ کیسے مہیا کرتی ہے ہسپتال بنا کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا یہ حکومت کس کے ذریعے کرواتی ہے پولیس کے ذریعے سڑکیں اور پل وغیرہ تعمیر کرنا شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنا شہریوں کو انصاف مہیا کرنا معاشرے کے مسائل جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا سامنا کرنا اور ان کا حل نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے چند مسائل درد زیل ہیں صاف پانی کی ادم دستیابی فضائیہ لودگی صحت و تعلیم کی سہولیات کا فقدان پانی کی نکاسی کا ناکس نظام یقیناً یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کو اپنے اردگرد کے معاشرے میں نظر آتے ہیں یہاں الباکیوں انٹرنیشنل آپ سے گزارش کرے گا کہ آپ اپنے استاد محترم کی مدد سے اپنے ساتھیوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں اور گروہی شکل میں ان مسائل کے حل پر بات جیت کریں معاشرے میں مسائل کے حل کے لیے معاشرے کے افراد اور حکومت ملجل کر کام کرتے ہیں اچھے شہری ہونے کے ناتے ہمیں چاہیے کہ ان مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے کی مدد کریں مثلاً آلودگی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حصیت سے ہمیں آلودگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار نبھانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ اپنے محول کو صاف رکھیں اور ان عوامل کی نشاندہی کریں جو آلودگی میں اضافے کا باعث ہیں یقیناً آپ لوگ پوری کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ خود کو معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنائیں اور ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے محبت، اثار، مساوات، رحمدلی اور انصاف پسندی جیسے خوبیوں کو اپنائیں چلتے چلتے ہمارا پیغام صرف یہ کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں موسیقی